چور کو چور کہنا تربیت میں کمی نہیں بلکہ چور کو لیڈر ماننا تربیت میں کمی ہے یہاں ہر ووٹ کو عزت نہیں دی گئی یہاں پر نوٹ اور بوٹ کو عزت دی گئی ہے یہ سلیکشن نہیں آکشن تھا یہاں پھر بولیاں لگی ہیں شہباز شریف نہ صرف اپنی سیاست ختم کرے گا بلکہ نواز شریف کی سیاست کا بیڑا بھی گرک کرے گا شہباز شریف مدت پوری نہیں کر پائیں گے یہ جہلی مینڈٹ والی اسیمبلی ہے عمران خان کم بیک کر چکے ہیں نوجوانوں نے اسے ووٹ دیا اپوزیشن لیڈر کی تقریر شروع ہوتے ہی پہلے وزیر آزم اور ان کے ساتھ ہی اسیمبلی سے بھاگے پھر اپوزیشن لیڈر کی ٹی وی پر کورج بند کر دی گئی اگر آپ کا مینڈٹ اصلی ہے تو پھر اسیمبلی اور ٹی وی سکرین سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے روس سے سستہ تیل اور گندم نہیں خرید سکتے کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا ایران سے گیس نہیں خرید سکتے کیونکہ امریکہ نے منع کر دیا پھر جودہ آگست کیوں مناتے ہیں قومی اسیمبلی کا کیمرہ مین بہت بڑا شرارتی ہے جب چور کا نارا لگتا ہے کیمرہ نواز شریف کی طرف لے جاتا ہے چوبیس سیٹوں والا صدر سترہ سیٹوں والا وزیر آزم چتیس سیٹوں والی وزیر آلہ ایک سو اسی سیٹوں والا جیل میں واہ کیا نظام ہے اس ملک کا پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں قائد آزم کی ایمبلنس خراب گئی تھی تاریخ ہمیں بدقسمت ترین وقت کے دہانے پر کھڑا دیکھ رہی ہے جو پارلیامنٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے یہ داندھلی کی پیداوار ہے اس عیوان میں جو بیٹھے ہیں ان کے تو بچے بھی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے ہیں جب یہ لوگ گھڑی دکھائیں گے ہم ان کو بوٹ دکھائیں گے ان کی اوقات بتائیں گے اسی بوٹ کے سہارے تم عیوان میں بیٹھے ہو جنہوں نے ہمارے خلاف وٹ دیا ان کو بھی رمضان پیکج پہنچانا چاہیے مریم نواز عمران خان کو راتوں رات جالی کیسز میں سزا سنا دی گئی اور ان کی اہلیہ کو بھی تکلیف و آزمائش میں ڈالا گیا صرف اس لیے کہ ورکرز کا حوصلہ اور ووٹ ٹوٹے لیکن آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے کہ جیل میں بیٹھ کر ہمیں جتوا دیا عمران خان کے دور میں مئیشت بہتری کی جانب جا رہی تھی کیوں اور کس نے اس کو ہٹایا یہ نا اہل سلیکٹڈ ہیں بار بار ملک کو لوٹنے آتے ہیں اور پھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں راتوں رات نتائج تبدیل کیے گئے قوم اس کو قبول نہیں کرے گی سندھی، بلوچی، پتھان، پنجابی، گلگتی، شیعہ، سننی، کشمیری اور پشتون سب کا اعتماد عمران خان ہے اور عمران خان ان سب کو ملانا چاہتا ہے شہباز شریف کا بدطور وزیر آزم منتخب ہونا جمہوریت کے موں پر بڑا تمہ چاہے سیاستدانوں کی گلامی اور دفاع کرنا چھوڑ دو گری بانڈ سے پکڑ کر پوچھو کہ ہمارا بچہ آئی ایم ایف کا مقروض اور تمہارا بچہ عرب پتی کیوں ہے عوام نے وارڈ صرف تحری کے انصاف کو دیا ہے یہ سب تو کاغذ کی پرچیوں کے اوپر ایم این اے بنے ہیں عوام کے میڈٹ سے نہیں